السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر تیتالیس سبق کا نام ہے پانی ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے اسی سے نباتات و حیوان کی حیات ہے نباتات کا مطلب وہ چیزیں جو زمین سے اکتی ہے جیسے پیر پودے حیات کا مطلب ہے زندگی خالص پانی تمام روئے زمین پر ایک سا ہے مگر زمین کی چیزیں جو گھل مل جاتی ہیں وہ اس کے ذائقے اور تاثیر کو بدل دیتی ہیں کہیں کا پانی حازم اور شیری ہوتا ہے کسی جگہ کا ناغوار و شور بڑے دریاؤں کا پانی چھوٹے ندی نالوں سے بہتر ہوتا ہے مگر کپڑوں کے دھونے جانوروں کے نہلانے مردوں کے بہانے اور غلازت کے ڈالنے سے دریاؤں کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے کون جس قدر زیادہ گہرا ہو پانی اچھا ہوتا ہے جو پانی قریب نکلتا ہے اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے آپ نوشی کا قوان ایسے زمین میں نہ کھودنا چاہیے جہاں مدت تک نجاست ڈالی گئی ہو یا جس میں قبرستان ہو کوئے کے پاک صاف رکھنے میں چند باتوں پر خاص توجہ لازم ہے من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے نمبر دو کوئے کے پاس پانی کا گڑھا یا کیچڑ یا کسی قسم کی غلازت ہرگز نہ ہو نمبر تین کوئے کے کنارے نہانا اور کپڑے دھونا نہ چاہیے نمبر چار کوئے کے اندر درختوں کے پتے نہ جانے پائیں نمبر پانچ ڈول اور رسی کی صفائی کا بھی لحاظ رہے لوٹوں کو مٹی مل کر کوئے میں ڈالنا برا دستور ہے نمبر چھے کبھی کبھی کوئے کی تیسے کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے یاد کرو حجے اور معانی احتیاج کا مطلب ہے ضرورت ہونا نباتات کا مطلب ہے پودے سبزیاں غلازت کا مطلب ہے گندگی احتیاط کا مطلب ہے حفاظت نجاست کا مطلب ہے گندگی تو یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو سبق اچھی سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ